بیان المذہب الحق الخالص المحب وهم اہل السنة والجماعہ اہل الحدیث السلفیون جو دین رحمت آپ کے پاس موجود ہے اس دین رحمت کو باٹنے سے اللہ کا دین سر بلند ہوگا لوگوں تک پہنچانے سے اللہ کا دین سر بلند ہوگا صرف خود اچھا اچھا کھا رہے ہو اور آپ کے دیش کے اندر ہمارے دیش کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس اچھائی کے محتاج ہیں آپ ان تک نہیں پہنچا رہے ہو پیار اور محبت سے اس لیے وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں آپ سے جلن کر رہے ہیں آپ سے بغض رکھ رہے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا بہترین انداز سے جواب دیں اور بہترین انداز سے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تک اس دین اسلام کو لے کے پہنچیں میرے بھائی یہ ہمارے نزدیک بہت اچھا دین ہے دیکھو اس کے اندر شفقت ہے اس کے اندر سب کے حقوق موجود ہیں اللہ نے اپنے حقوق بیان کیے نبی نے اپنے حقوق بیان کیے بیویوں کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں پڑوسی کے حقوق ہیں زمین کے حقوق ہیں جنابِ علی یہی نہیں بلکہ عام انسانوں کے بھی اس کے اندر حقوق موجود ہیں آداب موجود ہیں یہی نہیں حیوانات چرند پرند سب کے حقوق اس دین کے اندر موجود ہیں سب کی عزت اور سب کی رحمت اور سب کے لئے شفقت اور عنایتوں کے دریا اس دین کے اندر بہہ رہے ہیں جب آپ لوگوں کو بتاؤ گے جب ہی تو لوگ آپ یہ دین سربلند ہوگا اور جب ہی تو لوگوں کو اس دین سے محبت پیدا ہوگی آپ اکیلے ہی اس کو استعمال کیا جا رہے ہیں اپنے مرضی سے تو ظاہر ہے دوسرے جو کانٹا بن چکے ہیں انہیں پھول نہیں بناوگے تو وہ چوبیں گے وہ چوبیں گے اگر ان کانٹوں کو پھول بنانا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس دین کو ان کانٹوں تک پہنچانے کی کوچھ کریں انہیں سمجھ کریں انہیں بتائیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے اور ہمارا اسلام کی خوبی کیا ہے اور اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا اس کے اندر کتنا پیار ہے کتنی شفقت ہے اور کتنی محبت میں آپ کو ایک اور نمونہ وہ بتا رہا تھا کافروں کے تعلق سے اگر اللہ کے رسول ٹیرریسٹ اگر جہاد یا جنگ بزاتے خود اسلام کے اندر کوئی مراد اور کوئی مقصد ہوتا یا جنگ مقصد ہوتی کہ صرف کعبو مارو تو پھر اس کافر کی گردن کبھی بچ سکتی اللہ کے نبی وہیں اس کو ختم کر دیتے مار ڈال دے اس کو اگر کافر کو مارنا ہی اسلام ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا کر دیتے کی نہیں کر دیتے لیکن اللہ کے نبی نے اس کی گردن پر جب تلوار رکھی تو کیا کہا اب بتا تجھے کون بچائے گا اس نے کہا محمد صلی اللہ آپ کے سوا اور کون مجھے بجا سکتا ہے اتنا سننا تھا کہ مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن سے تلوار ہٹا لی کہا نہیں تجھے بھی وہی بجا سکتا ہے جو ذات مجھے بچانے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے یہ درس دیا توحید کا درس دیا کس کا درس دیا توحید کا درس دیا کہ تجھے بھی بچانے والی کونسی ذات ہے اللہ حضر بجل کی ذات ہے اور یہ کردار تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مارنا یہ مقصد نہیں ہے اسلام کے اندر جو جہاد کا بھی حکم دیا گیا جہاد بزاتے خود لڑائی مقصود نہیں ہے ظلم کو مٹانے کے لیے ظالموں کے ہاتھوں کو روکنے کے لیے جہاد کو برد دیا گیا ہے ثم اِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَ اُدْعُوِ الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيهِ اَحْسَنِ هل يبین لنا منهج الدعوة